لطا منگیشکر انسانوں کی دنیا کی وہ شخصیت جسے لوگوں نے دلوں میں مہا سرسوتی کا درجہ دیا ہوا ہے 92 سال کی عمر میں مہان گائیکہ نے دنیا کو الودہ کہہ دیا ترنگے میں لپڑ کر لطا منگیشکر اپنے انتم سفر پر نکل چکی ہیں رویوار شام ممبئی کے شیواجی پارک میں ان کا انتم سنسکار کیا گیا انتم سنسکار سے پہلے مہان گائیکہ کی آخری تصویر سامنے آئی جسے دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں اپنی کوئل جیسی آواز سے ہمارے دلوں میں جگہ بنانے والی لطا منگیشکر کے انتم درشنوں کو ہزاروں لوگوں کی بھیڑ امڑ آئی اپنی آخری تصویر میں مہان گائیکہ ترنگے میں لپٹی دکھ رہی ہیں ان کے سرحانے دہن آشا بھوصلے بیٹھی دکھ رہی ہیں وہاں موجود لوگ انہیں آخری سلام دیتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں تصویر دیکھ کر دل بیٹھ سا گیا ہے اس وقت آنکھوں دیکھی تصویر پر وشواس کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے دل سے بس یہی آواز آ رہی ہے کہ کاش یہ سب ایک جھوٹا سپنا ہو اور لطا منگیشکر اٹھ کر پھر سے اپنی میٹھی آواز میں ایک گانہ سنا دیں ہم کتنا ہی کچھ کہلیں لیکن سچ یہی ہے کہ اب لطا منگیشکر کبھی نہیں جاگیں گی اب وہ دھرتی نہیں بلکہ جنت کی حسین دنیا کو اپنی مدھر آواز سے روشن کرنے والی ہیں کچھ ہی دیر میں لطا منگیشکر جی کو راج کیے سمان کے ساتھ شیواجی پارک میں انتیم ویدائی دی جائے گی لطا دیدی کو انتیم ویدائی دینے کے لیے کئی بڑے بڑے دگج نیتا بھی نیتا بھی پہنچ چکے ہیں لطا دیدی ہر دل عزیز تھی اور ان کی انتیم ویدائی پر عمرے حجوم نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے لطا منگیشکر کی انتیم ویدائی کا ویڈیو بہت کچھ بیان کر رہا ہے